کہ خود حکومت مجرموں کو تحفظ دیتی ہے اب آپ کے سامنے ہے کہ کراچی میں جو قتل عام ہوئے کوئی نہیں پکڑا جاتا کیونکہ خود پولٹیکل پارٹیز کے اپنے مجرموں کو قاتل ہیں جو قتل کرتے ہیں اور ان کو پارٹیز تحفظ دیتی ہیں سپریم کورٹ کے اندر اس وقت اٹھارہ ججمنٹس ہے سپریم کورٹ کی جو حکومت دفائی کر رہی ہے اس لیے کہ وہ خود ہی حکومت مجرموں کو این آئی سی آل کیس میں حج کیس میں اینا رو کے کیس میں اربو روپے کے ڈاکے مارے ہوئے ہیں وہ حکومت میں بیٹھے ہیں اور ان کو حکومت ہی تحفظ دیتی ہے سپریم کورٹ سے تو جس ملک کے اندر مجرم خود گورنمنٹ میں بیٹھ جائیں اور قانون اپنے لیے اپنے اوپر قانون کو برباد کریں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس پھر کوئی مستقبل نہیں ہوتا اس لیے صرف اس دلدل سے نکالنے کے لیے آپ کو فری ان فیر الیکشنز چاہیے ایک نئی گورنمنٹ چاہیے ایک نیا نظام چاہیے جو ان مجرموں کو پکڑے آپ کیا آشورنس دلاتے ہیں جو برطانیہ یورپ کے اندر جو لوگ ہیں پاکستانی ہیں جو متفکروں مسترب رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں اپنے پاکستان کے حالات کے بارے میں سٹرونگ پاکستان میں بزنس لنکس ہیں بڑے انفلوینس ہوتے ہیں یہاں کے لوگ بھی پاکستان کے حالات کے اوپر تو آپ کیا آشورنس ان کو دلائیں گے کہ واقعی تاریخ انصاف کے پاس وہ پیغام ہے وہ پروگرام ہے جو لوگوں کی میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سلاب آ رہا ہے اس کو ابھی کوئی نہیں روک سکتا یہ لوگوں کو کیونکہ پتا نہیں ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ابھی تجزیہ نگار کوئی سیری طرح سمجھ نہیں آئی میں ایک سال سے کہہ رہا تھا کہ تاریخ انصاف جیتے گی پچھلے چھے مینے میں سارے اپنین پولز میں تاریخ انصاف نمبر وان پہ پہنچ گئی ہے اور یہ ابھی اور یہ سلاب سنامی بنے گی اس کو کوئی نہیں اب روک سکتا اور پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف تین چیزیں کرنی ہے امریکہ کی جنگ سے نکلنا ہے یہ ان میں سے کوئی نہیں نکال سکتا اس لیے کہ جیسے آپ نکلیں گے وہ آپ کی ایڈ باند کر دیں گے ایڈ باند کریں گے تو ان کو ملک سنبھالا نہیں آئے گا وہ تاریخ انصاف کر سکتی ہے کیونکہ وہی دو کام کرے گی ٹیکس اکٹھے کرے گی ٹیکس بڑھائے گی نہیں ٹیکس اکٹھے کرے گی وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے جو خود ٹیکس دیتی ہے یعنی وہ پلٹیکل لیڈرشپ جو خود ٹیکس دیتی ہے ایسیٹس ڈیکلیئر کرتی ہے وہی ٹیکس اکٹھے کر سکتی ہے اور کرپشن کون ختم کرے گا وہ وہ لیڈرشپ جو خود کرپ نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا نہ یہ ٹیکس اکٹھے کر سکتے ہیں کیونکہ انہیں خود ٹیکس چوری کرتے ہیں ان کے احساسے باہر پڑے ہیں ڈیکلیئر نہیں ہے نہ یہ کرپشن ختم کر سکتے ہیں کیونکہ خود کرپت ہے کیونکہ کرپشن کا تو وہ ختم کرے گا جو اپنے سے اتصاب شروع کرے گا ٹیکس وہ کٹھے کرے گا جو خود ٹیکس دیتا ہے ان میں سے کوئی نہ ٹیکس دیتا ہے نہ یہ نہ یہ کرپشن کا ختم کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی اپنا اتصاب نہیں کر سکتا نہ یہ دوسروں کو پکڑ سکتے ہیں اتنے طرح بڑے الزامات لگاتے لیکن کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان کو پر بھی ہیں جو دوسرے کی طرف کرتے ہیں وہ انہی کے پر وہ بھی الزامات لگا دیتے ہیں اس نے تحریک انصاف اس وقت ملک ایک وہ کہتے ہیں نا آئیڈیا ہوس ٹائم اس کام ایک آئیڈیا کا وقت آ چکا ہے اس کو اب یہ کوئی نہیں روک سکتا آپ الیکشن اکیلے لڑیں گے یا کسی دوسری جماعت کے ساتھ الائنس کریں گے کسی جماعت جس کی لیڈرشپ کرپٹ ہے اس کے ساتھ الائنس نہیں کریں گے اگر اکیلہ بھی لڑنا پڑے لڑیں گے ہو سکتا ہے چھوٹی جماعتیں ہیں نظریاتی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ الائنس کریں گے لیکن کسی بڑی جماعت جنہوں نے اس ملک کو بربادی آج یہاں کھڑا کیا ہے آہ تباہی کے کنارے پہ ان سے کسی سے الائنس نہیں کریں گے اور آہ پھر سے میں کہا اکیلہ لڑنا پڑا اکیلہ لڑیں گے نیشنلس پارٹیز ہیں پاکستان میں ان سے ہم الائنس کریں گے لیکن ہم ان سے نہیں الائنس کریں گے امریکہ کا کتنا پریشر ہوتا ہے اپروچ کرتے ہوں گے آپ کو بھی پاکستان کے لیڈروں کو اپروچ کرتے ہیں ان کے لیے فرینڈلی آفرز آتی ہیں کہ ہمارا امریکہ فرینڈلی بنے اس طرح کی کوئی آفرز آپ کو آتی ہے دیکھیں امریکہ سے فرینڈشپ میں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن امریکہ کی غلامی میں ہم برباد ہوا ہیں یعنی امریکہ کی جس طرح بے شرمی سے ہم نے غلامی کی اپنی فوج کو اپنے لوگوں کے خلاف استعمال کیا وار آن ٹیرر کے نام پہ کتنے بے قصور ہزاروں لوگ مارے ہم نے ہماری فوج نے اور انہوں نے پھر ہماری فوجیوں کو مارا ہماری پولیس کو مارا یہ کیوں کیا گیا کیونکہ صاحب اقتدار رولنگ الیٹ ڈالروں کی پجاری ہے پہلے اسی اسی رولنگ الیٹ نے ڈالروں کے نام پہ جہادی بنائے اب یہی رولنگ الیٹ ڈالروں کے نام پہ ان کو مار رہی ہے اور اپنے اپنے ملک کو تباہ کر رہی ہے اور یہ غلام ہے یہ ہیں امریکہ کے غلام یہ ہیں امریکہ کے سٹوجز امریکہ سے دوستی میں تو کوئی بری چیز نہیں ہے غلامی میں آج ہمیں در کھڑے ہو گئے ہیں کہ پینتیس ہزار پاکستانی مرواز چکے ہیں ستر ارب ڈالر کا ملک کو نقصان ہو چکے ہیں پینتیس اس وقت پینتیس لاکھ لوگ گھروں سے نکل چکے ہیں فاٹا سے کس لیے ہو رہا ہے یہ غلام بیٹھے ہوئے جو انہوں نے ملک کو یہاں پچا دیے ملک کو یہاں پچکے ہیں